بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپورتے رہے کے سن جائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اور اس کا چپٹر نمبر چھے تو یہ ڈیل کرتا ہے ریکاوریس آف ادھر ڈیمانڈز بائی ریونیو افیسرز یعنی کہ ریونیو افیسر کی دیگر جو مطالبات ہوتے ہیں وصولی کے حساب سے وہ کیا کیا ہیں وہ آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جو ریلیویٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن 113 سے لے کر 115A تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس ٹائنلی آپ اس کو سبسکرائب کرنے ہیں اس سے میرا حصلہ بڑھے گا اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کرنے تو میری ہر ویڈیو آپ کو انٹائیم ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک پر یہ سیکشن یہ ہے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بریف سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چپٹر نو کی کیوں ضرورت پیش آئی اب یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے چپٹر ایٹ ڈال دیا تھا لینڈ ریونیو ایٹ کے اندر تو پھر چپٹر نائن کے کیا ضرورتی اب چپٹر ایٹ جو ہے یہ لینڈ ریونیو کی ریکاوری سے مطالق ہے اور اس کی ریکاوری کیسے کرنی ہے موویبل اور ایمویبل پراپرٹی کو فروت کیسے کرنا ہے یہ سارا پراسیج جو ہے انہوں نے دیا ہوا ہے چپٹر ایٹ کے اندر اور چپٹر نائن کے اندر یہ جو دیگر جو فیسز ہوتی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں جو جرمانے ہیں زمین کے اوپر یا دیگر جو ریمیننگ اور بقایجات ہیں اور اس کے اوپر زمینوں کے اوپر یعنی کہ جو زری ٹیکس کے علاوہ ہیں تو اس کے لیے انہوں نے یہ چپٹر نائن اس کو ترتیب دیا اور اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ ہے ریکاوری آف سرٹن ایریرز ترہو ریونیو آفیسر انسٹیٹ بائی سور اب انہوں نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ جب ایٹ ہزا کی دفعہ تھرٹی سسکت ہے اس کے قوائد زواپر جو تھرٹی سسکت کے اندر دیئے گئے ہیں جب وہ اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ کوئی ریمینی آفیسر یا اس میں ویلیج آفیسر کی بات ہو رہی ہے جب کوئی ویلیج آفیسر یا نمردار وہ حکومت کے لیے ذری ٹیسٹ کولیکٹ کرے یا ذری ٹیسٹ وصول کرے یا ایریر آف دی لینڈز میں وصول کرے تو اگر وہ ناکام رہتا ہے تو اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں کہ اگر نمردار ریمینی آفیسر کو اتمنان دلا دے کہ اس دفعہ ذری ٹیسٹ کے وصولی جو ہے وہ کم ہوئی ہے یا جو اماؤنٹ گورنمنٹ نے مقرر کی تھی اس سے کم اماؤنٹ ملی ہے یا جو رقم اس کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کو نہیں ملی دوسری بات یہ ہے کہ ذری ٹیسٹ یا دیگر جو بقایجات ہیں یا جو رقم اکٹھی کی گئی ہے وہ اس قدر نہیں ہیں جی کہ وہ حکومت کے خزانے کے اندل جمع کروائی جا سکے تو ریمینی آفیسر ان ماجبات کو ان بقایجات کو ایڈی آف تی لینڈ یا ذری ٹیکس کو اس طرح وصول کرے گا جس طرح بورڈ آف ریونیو نے اس مقصد کے لیے قواعد یا دیگر قوانین بنا رکھے ہیں یا وضع کر رکھے ہیں اور بجائے جو ٹیکس ہے بجریہ عدالت وصول کرنے کے اس سیکشن یہ جو وان تھرٹین کی سب کلاس بھی ہے اس کو نیولی انٹر کیا گیا کہ اس کے تحت آپ بورڈ آف ریونیو اور اس کے بعد کولیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کے خلاف اگر کوئی ایری آف تی لینڈز بکایا ہوں یا اس کے خلاف کوئی ذری ٹیکس بکایا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے ریونی آفیسر کے لیے کہ پھر وہ اس کی جو ریکاوری ہے اس کو ایسے وصول کرے گا جیسے کہ ایری آف تی لینڈز اور ان کی وصولی کے لیے وہ پھر کسی عدالت کا دروازہ نہیں کٹکائے گا بلکہ نہ کسی عدالت کے اندر جائے گا اور اگر یہ جو ٹیکسز ہیں یا جو رقم ہیں اگر کسی ایک عام بندے سے وصول کرنی ہے تو اگر نمبردار سے وصول کرنی ہے تو تو دونوں صورتوں میں اس ان کے جو ریسپیکٹیو ایری آف تی لینڈز ہوں گے ان کی زمینوں سے ان کی زمینوں سے فروت کے جائیں گے فروت کر کے یا ان کی زمینوں کے اندر جو ہرڈنگ ہے یا جو ان کا جو جو رائٹ ہے وہ اس رائٹ کو یا زمین کو فروت کر کے وہ ایری آف تی لینڈز وہ جو گورنمنٹ جو ہے وصول کرے گی اور اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ ایک سو چودہ ہے سیکشن ایک سو چودہ کہتی ہے کہ ایک سو چودہ کہتی ہے کہ ایس ایری آف تی لینڈز اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دیگر جو ٹیکسز ہوں گے یا ان کے اوپر جو بقای اجات ہوں گے کسی زمین کے اوپر جو یہ جو لینڈ ریونیوز کے علاوہ ہوں گے تو ان کو بھی ایسے ہی وصول کیا جائے گا جیسا کہ لینڈ ریونیوز کو وصول کیا جاتا ہے اگر بندہ خود دے دے تو ٹھیک نہیں تو اس کی منکولہ یا غیر منکولہ جائدات کو فروت کر کے وہ وصول کیا جاتے ہیں ان کو ایری آف تی لینڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے یہ سیکشن ماند فورٹین کے اندر پانچ چھے چیزیں بتائیں ہیں کہ جس کے اندر اگر بندہ ڈیفارڈ کر جاتا ہے اور وہ گورمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتا یا بقای اجات نہیں دیتا یا اس کے ذمہ جو رقم بقای بنتی ہے اگر وہ گورمنٹ کو نہیں دیتا تو گورمنٹ میک مائن مال کے ذریعے اور میک مائن مال جو ہے اس کو اختیار اصل ہے کہ وہ رقم جو ہے اس کی ایریہ رافتی لینڈ بطور ایریہ رافتی لینڈ اس سے ریکاور کرے اور عکومت کے خزانے کے اندر جمع کروائے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیس جب وصول کرنی ہو گورمنٹ نے یا کوئی جرمانہ وصول کرنا ہو یا دیگر جرمانے یا وہ جو نمبردار کا حصہ بنتا ہے اگر وہ ذمہ دار نہ دے رہے ہو نمبردار کو تو نمبردار کے لیے اگر کوئی بقای جاتے ہیں وہ گورمنٹ وصول کر سکتی ہے کسی بھی ڈیفالٹر سے ایز ایریہ رافتی لینڈ اس کی زمین سے وصول کیا جا سکتی ہیں ان کو ایریہ رافتی لینڈ ڈیکلیر کر کے دوسری بات حکومت کا وہ حصہ جو کسی مادنیات کے اندر ہوتا ہے کان کے اندر ہوتا ہے منرلز کے اندر ہوتا ہے وارٹر کے اندر ہوتا ہے وارٹر کے اندر فش پر غیر آ جاتی ہیں یا جو بھی حصہ حکومت جو ہے وہ جو آمدن ہوتی ہے آمدن میں حکومت کہتی ہے کہ میرا ایسا بھی رکھو اور وہ حصہ جس کی نشاندی یہ لینڈ ریونی ایڈ کی سیکشن فارٹی نائن اور ففٹی کے اندر کی گئی ہے اس کے مطابق اگر کسی پراپرٹی کی ایسیسمنٹ نہیں کی گئی تو میکمہ مال کے پاس اختیار ہے اور حکومت جو ہے وہ میکمہ مال کو اختیار دے کر اس طرح کا جو رائٹ گورمنٹ کا بنتا ہے وہ بصول کر سکتی ہے سیکشن وان وان فور کے دے اسی طرح وارٹر سپلائی کی اوپر جو اخراجات آتی ہیں یعنی بھل سپائی کی اوپر کھالوں کو پختہ کرنے کے اوپر پانی کو جمع کرنے کے اوپر زمین کو بچانے کے لیے جو اخراجات گورمنٹ کرتی ہے اگر پھر اس نے وہ زمیداروں سے وصول کرنا ہے تو پھر میکمہ مال ان کو ایریر اپنی لینڈ ڈیکلئر کر کے پھر ان سے وصول کر سکتا ہے اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ آبیانہ آبیانہ یہ ہے کہ جو یعنی پانی کا وہ بل جو کوئی زمدار فصلوں کی سہرابی کے لیے استعمال کرتا ہے اس کا بل جو ہے حکومت وصول کر سکتی ہے حکومت سب سے پہلے پانی کا ریٹ مقرر کرے گی کہ وہ پرکی اس کے حساب سے وہ جو ریٹ مقرر کیا جائے گا یا جو بھی ریٹ وہ مقرر کریں گے اس ریٹ کے مطابق ہر زمیندار سے پھر وہ رقم اگر وہ بل بھیجیتے ہیں آبیانہ یا فردیاب بنا کے دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ باز وقت لکھ بھی دیتے ہیں کہ آپ کا اس کا اتنے پیسے بنتے ہیں اور بعد میں اس کو اگر وہ نوٹس کے ذریعے اس سے وصول کرنا چاہئے دے 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 تو ٹھیک ادروائز اس کا جو یہ جو بل ہے وارٹر کا بل جو ہے وارٹر بل جو ہے اس کا آبیانہ مطب کہ اس کو ایری ایر ایف تی لینڈ ڈیکلیئر کر کے اس سے وصول کیا جا سکتا ہے جیسے ایری ایر ایف تی لینڈ وصول کیا جاتے ہیں ویسے یہ بل بھی ایری ایر ایف لینڈ کے اندر کی طرح اس کو وصول کیا جا سکتا ہے اور اس کے بندر انہوں نے پانچمی بات کی ہے کہ یہ جو میک مائی مال ہے یہ زمانتیوں سے بھی رقم وصول کر سکتا ہے جو شورٹی ہوتے ہیں جو کسی ڈیفارٹر کی شورٹی دیتے ہیں اگر کسی ڈیفارٹر نے اس کے ذمہ پچاس ہزار بکایا اور دو زمانتیوں نے دو شورٹیج نے اس کی وہ فائننشل لیابیلٹیز اٹھائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ بندہ نہیں دے گا تو وی شیل پہ وی ویل پہ تو اگر وہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں دیتے تو پھر ان سے بھی یہ رقم جو ہے بطور ایری ایر ایف تی لینڈ ان سے ریکاور کی جائے گی یا وہ رقم جو حکومت نے اس میں شٹی بات چی ہے کہ وہ رقم جو حکومت نے کسی پبلک انٹرسپ کے لیے خرچ کی ہو اور اس کا جس کا ادا کرنا لازمی ہو تو اس کو بھی پھر بطور ایری ایر ایف تی لینڈ ریکاور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو پندرہ اب سیکشن ایک سو پندرہ کہتی ہے اپلیکیشن آف چپٹر ایٹ تو سمز ریکاوریبل انڈر دیس چپٹر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنا ایماؤنٹ جو ہیں وہ ریکاور کرنی ہے اور حکومت نے وہ وصول کرنا ہے ذمہ داروں سے یا کسی بھی ڈیفارٹر سے تو اس کے لیے جو شرائط یا جو قوانین جو طریقہ کار جو چپٹر ایٹ لینڈ ایونیو ایک جو پولیکشن آف لینڈ ریونیو کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق وصول کی جا سکتی ہیں اور اس میں صرف ذری ٹیکس اور کے وصولے کے بعد کی گئی ہے اور یہاں دیگر جتنے بھی وہ ہیں جیسے یہ ایک سو چودہ کے اندر جو چیزیں منشن ہیں ان کو اگر وصول کرنا ہو تو ان کو وصولی کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو چپٹر ایٹ کے اندر دیا گیا ہے کولیکشن آف لینڈ ریونیو کے اندر دیا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا اور اس طریقے کے اختیار کرنے کے لیے یہ جو لینڈ ریونیو ایٹ کا چپٹر نمبر نائن ہے وہ امپاور کرتا ہے بورڈ آف ریونیو اور کولیکٹر اور کمیشنر کو یہ سیکشن ون فیفٹین جو ہے ایک سو پندرہ جو ہے ان کو امپاور کرتی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹر سے وہ جو رقم کی وصولی کے لیے چپٹر ایٹ کا سہارہ لے سکتی ہیں ان وہ بقائجات کے لیے جو چپٹر نائن کے اندر دیا گیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو پندرہ اے اب ایک سو پندرہ اے کیا کہتی ہے اس میں چارجز پر اکاوری اس کے اندر ایک انہوں نے ایک پرانا سا وہ دیا ہوئے وہ یہ ہے کہ حکومت کسی زمانے میں مغربی پاکستان کے لیے یہ جو پروینشل کونسولیڈیٹ فنڈ وصول کرتی تھی تو ان کو وصول کرنے کے لیے ایسا ہی طریقہ افتیار کیا جاتا تھا جیسا کہ زمین کے بقائجات یا ایریا رفتی لینڈ کی وصولی کے لیے کیا جاتا ہے اور میکمے کو اس ماد میں دو پرسنٹ وہ جو وہ ڈیڈیکٹ کر لیتے تھے اپنے ریکوری چارجز کے نام پر اور باقی جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کو جمع کروا دیتے تھے تو اس میں یہ اس سچ ٹو مچ امپلیکیبل نہیں ہے لیکن انہوں نے دی ہوئی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کی ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن میں کوئی کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے کے لیے میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ و شکر لڑ